السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر سے اگہہ کرنے جا رہی ہوں جو کہ اس فارم سے ریلیٹڈ ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ اگر آپ اس فارم کو فیل نہیں کریں گے تو آپ کو اگلی کلاسز میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا آپ فیل ہو جائیں گے آپ کو پاس نہیں کیا جائے گا تو اس فارم میں کتنی سچائی ہے جہ سب میں آپ کو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بورڈز کی آفیشل ویب سائٹ پر جا کر میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک بہتانی پہنچ سکیں تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں پشاور بورڈ کی جانب کے پشاور بورڈ نے اس بارے میں کیا رائے ظاہر کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کل سوشل میڈیا پر ایک فارم گردش کر رہا ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ طلبہ و طلبات پرموشن کے لیے اس فارم کو پر کر کے متعلقہ بورڈز میں جمع کریں اس سلسلے میں گزارش ہے کہ خیبر پختونخواہ کے تمام تعلیمی بورڈز نے طلبہ و طلبات کے داخلہ فارم پہلے ہی حاصل کر لیے ہیں یعنی نہم دہم یارویں اور بارویں جماعت کے لیے داخلہ فارم سسمبر 2019 اور مارچ 2020 کے جران حاصل کیے گئے ہیں ان داخلہ فارمز پر طلبہ و طلبات کو رول نمبرز جاری کر دیے گئے ہیں انہی رول نمبرز کی بنیاد پر میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے تمام طلبہ و طلبات کو پرموٹ کیا جائے گا اس سلسلے میں فلحال وفاقی اور صبائی حکومت کی طرف سے کوئی تحریری نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا ہے لہذا تمام طلبہ و طلبات سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کی خبروں اور افواہوں پر رقین نہ کریں انشاءاللہ جیسی حکومت کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا تو تمام بورڈز متعلقہ طلبہ و طلبات کو مطلب فرمائیں گے اس کے علاوہ کسی قسم کی معلومات کے لئے پشاور بورڈ کی مندر جرزیل ویب سائٹ کو چیک کر سکتے ہیں تو سٹیڈنٹ شامپیات دیکھ سکتے ہیں کہ پشاور بورڈ نے کہا ہے کہ ابھی تک انہوں نے ایسا کوئی بھی فارم ایشو نہیں کیا تو یہ فیک ہے تو اگر کوئی ایسا کوئی فارم ایشو کرتے ہیں تو آپ کو آگاز ضرور کیا جائے گا تو اب ہم بڑھتے ہیں کور بورڈ یعنی کی ملتان بورڈ کی جانب کہ انہوں نے اپنی پریس رولی ریلیز میں کیا کہا ہے یہ پریس ریلیز ہوئی ہے تھرٹی میئی دوہزار بیس کو چیر پرسن تعلیمی بورڈ ملتان ڈاکٹر شنگی مختصیال نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے فیک پرموشن فارم کا نوٹس لیتے ہوئے امیدوارانے اور والدین کو خبردار کیا ہے کہ تمام ملتان بورڈ نے کسی قسم کا کوئی پرموشن فارم جاری نہیں کیا حکومت کی طرف سے اعلان کردہ پولیسی انڈر پروسیس ہے کنٹرولنگ آتورٹی جو ہی مذکورہ حکومتی پولیسی کے منظوری دے گی بلہ تاخیر بورڈ کی ویب سائٹ پر پبلک کر دی جائے گی لہذا طلبہ و طلبات سوشل میڈیا پر پہلائی جانے والی خبروں پر کانتھ رنے کے بجائے مصدقہ معلومات کے لیے بورڈ کی ویب سائٹ سے رنمائی حاصل کر سکتے ہیں دو سٹوڈنٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پشاور بورڈ اور ملتان بورڈ دونوں نے اپنی پریس ریلیز میں نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے کہ ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی فارم ایشو نہیں کیا گیا جیسی کوئی اس طرح کا فارم ایشو کیا جاتا ہے یا صوبائی اور وفاقی حکومت کے طرف سے کوئی نوٹفکیشن جاری کیا جاتا ہے اس طرح کے فارم کے بارے میں تو آپ کو ضرور آگاہی مل جائے گی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اگر کوئی بھی اس طرح کا فارم ایشو ہوتا ہے کوئی ایسے نوٹفکیشن جاری کیا جاتا ہے تو اپنے چینل کے ذریعے میں آپ کو ضرور آگاہ کر دوں گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کا کوئی ویلڈ کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنا کوئیسٹن پوچھ سکتے ہیں یہ ویڈیو اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ اس طرح کی فیک نیوز سے بچ سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سٹونڈنٹس